بسم اللہ الرحمن الرحیم اہل حدیث ہے ہم یہ عزم ہے ہمارا کافیت فرم کو اللہ کا سانا اور آپ کے ہی طرح میں کچھ ایک مورتی پوجہ کا بھی جو مدان ہے نہیں ہے پھرام تو کچھ ایک آدمی یہ مورتی نہیں بڑھائی کہ اس کی کبرد روپ میں جو ہے مجار کے روپ میں اس کو مانتا دے دی آپ مورتی کھڑی پوجھ لو اور پڑی پوجھ لو تو ایک بات ہی ہے آپ مورتی کھڑی پوجھ لو اور پڑی پوجھ لو تو ایک بات ہی ہے کیا ہی جو ہے ترم کے اُلٹ نہیں اس کے بارے آپ روشنی پائیں یہ تھوڑی وضاحت کے ساتھ بات کر رہے ہیں آئیے ذرا ان کی بھی سن لیں فرق اتنا ہے دلیل کیا ہے تم کھڑی مورتی کی پوجہ کر رہے ہو وہ پڑی مورتی ایک پڑی مورتی کی ایک کھڑی مورتی کی یہ شنکر بھگوان کی مورتی ہے یہ بڑے پیر صاحب کا یا نظام الدین اولیاء کا مزار ہے یہ احمد رضا خان کا مزار ہے اب اس کی جہالت دیکھیں فرق کیا ہے ہندو میں اور مسلمان میں فرق کیا ہے کوئی فرق نہیں ہے بولتا ایک کھڑی مورتی کو پوجھ رہا ہے ایک پڑی مورتی کو کو جہال کو بولو یہ قبر مورتی ہے کیا آپ مورتی کھڑی پوجھ لو اور پڑی پوجھ لو تو ایک بات ہی ہے تو اگر یہ قبر مورتی ہے تو اس کے باپ دادا مرے تو سب مورتی بن گئی ہے سب کہہ رہا ہے کہ نہیں یہ کھڑی مورتی ہے یہ پڑی مورتی ہے جہال کو بتائے کہ یہ ثابت کر دے اگر یہ واقعی اپنے اببہ کی اوریجنل اولاد ہے کہ ثابت کر دے کہ قبر کو کسی حدیث میں مورتی کہا گیا ہو کہ ثابت کر دے کہ قبر کو کسی حدیث میں مورتی کہا گیا ہو اہلِ حدیث ہے نا یہ لوگ اہلِ حدیث ہے نا یہ لوگ تیری طرف دیکھ اب تینی میں نے آنکھیں نکالنی ہیں تیری آنکھیں میں نے نکالنی ہے سن تجھے اسی پر شکست اور فتح ہے اللہم لا تجال قبری وسنن میری قبر کو تم بت نہ بناو بت اللہ کے رسول نے فرما دیا ہے یعنی اس سے بچنا چاہیے اس سے بچو یعنی بعد میں بہت سارے لوگ اللہ کے رسول کی قبر کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھیں گے اور قبر کو معبود بنائیں گے تو یہاں تو صحیح حدیث ہم ہوتا ہے مہم مالک مصنف ابن ابی شہبہ یہ جو ہے اللہم لا تجل قبری وسنن حق وہ جو سر چڑھ کر بونے دلیل وہ جس کو مخالبی مان جائے رونی کا مقام ہے ہمارا رونی کا مقام ہے ہمارا فاروک رضوی تیرا باپ خبیر فاروک رضوی کا باپ منوس چونکہ اللہ کے رسول ہے جب دیکھا یہود و نسانہ اپنے اپنے یبیوں کی قبروں کو سجدہ کرنے لگے ہیں اور پھول اور ہار چڑھانے لگے ہیں تو اللہ کے نبی نے یہی دعا مانگی تھی اللہم لا تجل قبری وسنیو عبد اے اللہ میری قبر کو بھد منت بنا دینا قبر بھی کبھی بھد منتی ہے اللہ کے رسول نے دعا کیا مانگی تھی اے اللہ میری قبر کو بھد منت بنا دینا یعنی جس طریقے سے یہودیوں نے موسیٰ کی قبر کو عیسائیوں نے عیسیٰ کی قبر کو بھد منت بنا دیا سجدے کرنے لگے چادرے چھانے لگے منتے کرنے لگے سجدے کرنے لگے اس طریقے سے اے اللہ تو میری قبر کو بھد منت بنا دینا لہٰذا جس قبر پر سجدے ہونے لگے جس قبر سے مرادیں مانگی جانے لگے جس قبر میں مدفون شخص کو آج اگر با اور مشکل کشا سمجھ لیا جائے میرے پیارے ساتھیوں یاد رکھئے کہ وہ قبر نہیں رہ جاتی ہے وہ مزار نہیں رہ جاتا وہ دودھ کہلاتا ہے رونی کا مقام ہے ہمارا بھائی ہمارے فاروغ رضوی تیرا باپ خبیر فاروغ رضوی کا باپ منوس ایک سننے دھل مل رہتا ہے وہاں بھی بولتا ہے پٹاکسس کے سمجھ میں آنے لگتا ہے بہت جلدی سمجھ لیتا ہے وہاں بیو کی بولی مگر جب ہمارے سننی علماء اسی وہاں بھی بننے والے کو سمجھاتے ہیں وہاں بھی جو بن جاتا ہے اس کو سمجھاتے ہیں پچاسوں مناظرے کر لیجئے دن دن بھر سمجھائیے ہزاروں تقریر سنا دیجئے وہ مٹی کا پینٹ سملتا ہی نہیں اس کی وجہ کیا ہے ہمارے پاس ایک انجیکشن ہے ہم وہ انجیکشن لگا دیتے ہیں الحمدللہ مریض ہمارا بلکل پہلوان بن جاتا ہے ہاں اور اتنا پہلوان بنتا ہے کہ تمہارے مفتی تمہارے اللہ میں گالیاں دے کے بھاگ جاتے ہیں کیوں گستاخی کر رہا ہے پتنی نہیں کر رہا ہے کیوں پہلے چھوٹے چھوٹے چھوٹا تھا پاؤں چھوٹا تھا آج پاؤں نہیں چھوٹا تھا ایک ہاتھ سلام کر رہا ہے اس کو چلن ہو رہی ہے پہلے تو ہاتھوں چھوٹا تھا پاؤں تک سجھے کر رہا تھا آج ایک ہاتھ جیسے ملار ہاتھے تیر لگتی تیر واللہ لگنے دو لگنے دو اختلاف کروگے تو ٹکڑے ٹکڑے خو جاؤگے آؤ ایک قوت بن جائیں ایک طاقت بن جائیں آؤ عربو عجم مل کر دشمن کا مقابلہ پہیں عربو عجم مل کر ایک قوت بن جائیں اپنی مسجدوں کو ایک کر لیں تم ہمارے ممبر پر آؤ تمہارے ممبر بولو ہے منظور ہم قرآن و سنت کی باتیں بتلائیں تم بھی قرآن و سنت کی باتیں بتلاؤ اور نہیں بھی بتلاؤ تم اپنی بات کرو جو نمازی ہیں جو عمام ہیں ان کو اسی مسجد میں ہم بھی چھوڑ دیتے ہیں اور تم بھی اپنی مسجدوں میں اپنے عمام کو چھوڑ دو گالی گلوج دینے دو ان کو ہم ان میں تبلیغ کریں گے تم ہمارے میں تبلیغ کرو ایک مہینے کی محلت ہے خلاص دیکھو بیٹا بول کس کے انڈر میں ہوتی ہے خانی توحید و سنت کے اوپر ایک مہینہ انشاءاللہ قبار پالا اور ان کے سوالات ہوں گے ہم ان کے جوابات دیں گے تم بھی ہمارے عمام کے سوالات کے جوابات دینا اور پھر دیکھنا تمہارا علم کس میں بولو تمہارا علم مولویوں کو کہو کہ مولوی صاحب یہ فکرہ دو سب باتو مولوی صاحب ایسا ایسا ہے کیوں نہیں ایسا کر لیتے ہیں دیکھو مولوی جا کے جاتا ہے کہے گا بے یہ مسجد کھونا چاہ رہے ہو یہ مسجد کھونا چاہ رہے ہو اب یہ بھی جو فوری نوچے ہے یہ بھی چھتک جائے گی وہاں بھی مار لیں گے اس دھوگ ہاں جارتے ہیں آپ نے اب تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل کو سبسکرائب کر لیں